بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح سے رشیا نے ہیوی قسم کی سٹرائکس کی اور اس کے بعد یوکرین نے ٹھیک چوبیس گھنٹوں کے بعد بدلہ لیتے ہوئے کرائمیاں کو جس طرح سے نشانہ بنایا گزشتہ وڈیو کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ ہماری بات ہوئی اس کے بعد یوکرین کے صدر ولادمار زلنسکی کا بہت امپورٹنٹ بیان سامنے آیا بیان کیا وہ انٹرنیشنل انویسٹرز سے گفتگو کر رہے تھے انٹرنیشنل کچھ صحافی بھی یہاں پر موجود تھے جنہوں نے بہت سارے امپورٹنٹ سوالات کیے یوکرین کے صدر ولادمار زلنسکی سے اور امپورٹنٹ سوالات سے زیادہ امپورٹنٹ تھے یوکرین کے صدر کے جوابات ایک تو یوکرین کے صدر نے باتچیت کے دروازے مکمل طور پر بند کر دیئے اور جس طرح کی باتیں یوکرین کے صدر نے کی تو جنگ عظیم سوم ایک بڑی جنگ بہت قریب مجھے نظر آ رہی ہے آپ کے ساتھ یہ جوابات اور سوالات جو ہے وہ شیئر کروں گا اس کے بعد کومنٹس واکس میں اپنی رائے کا اظہار آپ نے ضرور کرنا ہے اس سے قبل میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو یوکرین کے اندر جو رشیہ نے ہیوی قسم کی سٹرائکس کی تھی اس کے نتیجے میں پچیس ہلاکتیں ایکچولی تئیس ہلاکتیں ہیں اور دو مسنگ بتائی جارہے ہیں لیکن چونکہ دو روز ہو گئے ان ہیوی سٹرائکس کو اور ریس کی آپریشن بھی تقریبا کنکلوڈ کر دیا گیا ہے یوکرین کے اوفیشلز کی جانب سے اس لیے یوکرین کے اوفیشلز ہوں یا پھر انٹرنیشنل میڈیا ہو بتا رہا ہے کہ پچیس ہلاکتیں رشیہ کی ہیوی سٹرائکس کے نتیجے میں یوکرین کے اندر ہوئیں اور اب ریس کی آپریشن جو ہے وہ تقریبا وائنڈ اپ کیا جا رہا ہے یوکرین کی جانب سے اور ان سٹرائکس کے بدلے میں یوکرین نے گلشتہ ویڈیو کے اندر ہماری ڈیٹیل کے ساتھ بات ہوئی میں ڈیٹیل کے اندر نہیں جاؤں گا ان سٹرائکس کے نتیجے میں یوکرین نے بدلہ لیا اور کرائمیا کو نشانہ بنایا کرائمیا کے اندر جو رشیہ کے ایک نیول آئل ڈیپو ہے اس کو نشانہ بنایا گیا اور اس کے نتیجے میں کوئی ہلاکت کوئی زخمی ریپورٹ نہیں ہوا کرائمیا کے اوفیشلز کے مطابق چار جو آئل ٹینکرز ہیں وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئے آپ کو تصویر نظر آ رہی ہوگی ان میں سے چار کہا جا رہا ہے کہ تباہ ہوئے باقی کو بچانے میں آگ بجھانے میں کامیاب ہو گیا ہے رشیہ یہ کرائمیا کے اوفیشل کے جانب سے سٹریٹمنٹ سامنے آئی کہ ہم نے آگ پر قابو پا لیا ہے لیکن آگ تو پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس طرح کے بیانات دیئے یوکرین کے صدر ولادمر زلنسکی نے اور جس طرح کے سوالات ان سے کیا گیا اور جس طرح کے جوابات تھے میں بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا پوری دنیا اور سپیشلی یوکرین کے اتحادی اور رشیہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوگا جس طرح کے جوابات یوکرین کے صدر ولادمر زلنسکی کے جانب سے دیئے گئے کس موقع پر یہ آپ کو جو فوٹیج نظر آ رہی ہے انویسٹرز آئے ہوئے تھے مختلف ممالک کے ان میں امریکہ جمنی فرانس فنلینڈ سویڈن ڈینمارک اور سویزر لینڈ کے علاوہ نیدر لینڈ کے کچھ صحافی بھی تھے کچھ انویسٹرز بھی تھے جنہوں نے یوکرین کے صدر ولادمر زلنسکی سے ملاقات کی اور یہاں پر یوکرین کے صدر کا آپ موڈ دیکھئے یوکرین کے صدر کا موڈ بالکل اوکے ہے ظاہر ہے جس طرح کا بدلہ لیا گیا کریمیا کے اندر جس طرح سے سکسیسفل ڈرون سٹرائک کی یوکرین نے اس کے بعد یہ کھلا ہوا چہرہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے یوکرین کے صدر ولادمر زلنسکی کا اور اس موقع پر یوکرین کے صدر ولادمر زلنسکی سے یہی سوال کیا گیا کہ کیا بات ہے بھائی جان بڑا کامیابی کے ساتھ آپ نے بدلہ بھی لیا ڈرون حملہ بھی کیا تو یوکرین کے صدر نے جواب دیا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو ابھی آغاز ہے آگے آگے دیکھیں کہ ہم رشیہ کے ساتھ کرتے کیا ہیں یوکرین کے صدر نے صحافی کو اس انویسٹر کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ جتنی تیز رشیہ یوکرین کے دارالحکومت سے بھاگا تھا اور جتنی تیز رشیہ خارکیف سے بھاگا تھا خرسون سے بھاگا تھا اس سے بھی زیادہ تیز رشیہ جو ہے وہ کرائمیا سے بھاگے گا کیونکہ یہ ابھی آغاز ہے یہ بگننگ ہے ہم پورے کا پورا ہنڈرٹ پرسنٹ یوکرین کے صدر ولادمر زلنسکی کے الفاظ تھے کہ ہم ہنڈرٹ پرسنٹ کرائمیا یوکرین سے خالی کروانے والے ہیں اپنے کاؤنٹر اوفینسف کے نتیجے میں جو کہ بہت جلد ڈیٹ نہ بتاتے ہوئے یوکرین کے صدر نے کہا کہ جو کہ بہت جلد سٹارٹ ہونے والا ہے پھر صحافی کے جانب سے اس انویسٹر کے جانب سے اس فارنر کے جانب سے سوال کیا گیا کہ کیا کاؤنٹر اوفینسف کے لیے آپ کی تیاریاں مکمل ہیں کیا آپ کے اتحادیوں نے جو اسلحہ گولہ بارود آپ مانگ رہے تھے وہ آپ کو مکمل طور پر پروائیڈ کر دیا تو یوکرین کے صدر ولادمر زلنسکی نے جواب دیا کہ سوائے ایف سکس ٹیم کے تقریباً تمام اسلحہ گولہ بارود ہمارے اتحادیوں کی جانب سے ہمیں پروائیڈ کیا گیا ہے جس کے لیے ہم ان کے بہت زیادہ مشکور ہیں لیکن انہوں نے ایک ریکویسٹ کی یوکرین کے صدر نے ایک مرتبہ پھر سے اپنے اتحادیوں کو امریکہ برطانیہ نیٹو ممالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایف سکس ٹیم اگر ہمیں آپ دے دیتے تو جو کچھ پرسوں ہوا جس طرح سے رشیا نے ہیوی قسم کی سٹرائکز کی یوکرین کے دارالحکومت سمیت ڈیفرنٹ ریجنز کے اوپر یہ نہ ہوتا لیکن یوکرین کے صدر نے کہا کہ اب میں زیادہ انتظار نہیں کرنے والا اگر میرے اتحادی مجھے ایف سکس ٹیم نہیں دیتے تو نہ دیں میرا کاؤنٹر اوفینسف اب رکنے والا نہیں ہے بہت جلد میرے کاؤنٹر اوفینسف کا آغاز ہو جائے گا جس کے نتیجے میں ہم رشیا سے اپنے چار علاقوں سمیت کرائمیاں بھی واپس لیں گے تو ایک صحافی جانب سے سوال کیا گیا کہ کیا باتچیت کے کوئی چینسز ہیں کیا یہ جنگ یہ کاؤنٹر اوفینسف کوئی چینس ہے کہ یہ رک سکتا ہے نکلا کیا وہ گفتگو فروٹفل نہیں تھی جو آپ کاؤنٹر اوفینسف کی باتیں کر رہے ہیں باتچیت کی کوئی بات آپ کی جانب سے چینس صدر شیدنپنگ سے ٹیلی فون پر بات کرنے کے بعد نہیں کی گئی تو یوکرین کے صدر ولادمار زلینسکی نے جواب کیا دیا سنیے یوکرین کے صدر نے کہا کہ ٹیررسٹ سے کوئی بات نہیں ہوگی پتنگ is a ٹیررسٹ اور ٹیررسٹ سے تو کوئی باتچیت نہیں ہوگی اس جنگ کو بند کرنے سے متعلق علاقے واپس لینے سے متعلق یا پھر رشیہ کی فوجیں باہر نکالنے سے متعلق ٹیررسٹ سے بات نہیں ہوگی کیا مطلب ہے اس کا کیا آپ کے لیے پہلے ہم محول بنائیں چینس صدر شیدنپنگ پہلے روس کے صدر ولادمار پتنگ کو کہیں کہ اتر بھئی کرسی سے یوکرین کے صدر زلینسکی کو ترہ کرسی پر بیٹھنا بالکل پسند نہیں ہے تو کرسی سے اترے گا تو جناب باتچیت کی ٹیبل پر آ کر بیٹھیں گے تو ایسا تو نہیں ہوگا یوکرین کے صدر ولادمار زلینسکی نے کہا کہ ٹیررسٹ سے کوئی بات نہیں ہوگی روس کے صدر ولادمار پتن سے کوئی بات نہیں ہوگی جنگ جاری رہے گی کاؤنٹر آفینسف کا آغاز بہت جلد ہو جائے گا سب سے پہلے اگر باتچیت کا محول بنانا ہے تو روس کے صدر ولادمار پتن کو کرسی سے اترنا ہوگا اور اس کی کوشش یوکرین کر بھی رہا ہے گزشتہ ویڈیو کے اندر ہماری ڈیٹیل کے ساتھ بات ہوئی کہ کس طرح سے ایک ڈرون بھیجا گیا تھا موسکو کے جانب 800 کلومیٹرز اس ڈرون کی رینج تھی اور اس کا ٹارگٹ تھا روس کے صدر ولادمار پتن لیکن خوش قسمتی سے رشیہ کی خوش قسمتی تھی اور یوکرین کی بدقسمتی تھی کہ رشیہ کی صدر ولادمار پتن ایک تو وہ دورے پر نہیں آئے اور دوسرا یہ ڈرون جو ہے وہ خود ہی انیس کلومیٹرز تور اپنے ٹارگٹ سے روس کے صدر ولادمار پتن سے انیس کلومیٹرز تور یہ ٹرون جا کر گر گیا اور خود ہی تباہ ہو گیا تو خیر کوشش تو یوکرین کی جانب سے بھی کی جاری ہے کہ رشیہ کی صدر کو لیمنیٹ کیا جا سکے رشیہ کی صدر کو راستے سے ہٹایا جا سکے اس کی کوشش یوکرین کر بھی رہا ہے اور یوکرین کے صدر نے ان صحافیوں سے ان انویسٹرز سے گفتگو کے دوران اپنی جو دل کی بات ہے وہ زبان پر وہ لے آئے اور انہوں نے کہا کہ کوئی اس طرح کی کوششیں جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گی ظاہر ہے جو نیٹو ممالک یورپین کانٹریز یوکرین کے صدر کو جم لگوا رہے ہیں ان کی تیاری کروا رہے ہیں دوزار چودہ سے اور ملینز این ملینز آف ڈالرز کا اسلحہ جو پروائیڈ کیا جا رہا ہے یوکرین کو تو پھر جو ماسٹر ہیں جو دادہ ہیں وہ ریزرٹس بھی تو مانگیں گے وہ کہیں گے تم باتچیت کی ٹیبل پر بیٹھ گئے چینک صدر شیزن پنگ سے ٹیل فون پر گپ شپ کی اور باتچیت کی ٹیبل پر آگے لاؤ ہمارے پیسے پھر واپس دے دو جو ہم نے تمہیں دوزار چودہ سے لے کر اب تک جو تمہاری تیاری کروایی تھی تمہارا جم لگوایا تھا اس کے ریزرٹس تو ہمیں دو تو یوکرین کے صدر ولادمہ ریزلنس کی جو ہیں وہ ریزرٹس دکھانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور یوکرین کے صدر نے کہا کہ ہم اپنے تمام علاقے اور ایک اور بات انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کی انہوں نے یہ کہا ایک صحافی کی جانب سے سوال کیا یا کیا آپ کے اتحادیوں نے نیٹو ممالک امریکہ برطانیہ نے آپ کو اتنا اسلحہ دیا ہے کہ آپ رشیا کا جو کہ ایک جائنٹ ہے ایک پاورفل ملک ہے اور ایسا لگتا ہے کہ رشیا اس جنگ کو لے کر سالوں بھی آگے چل سکتا ہے تو کیا آپ بھی چل سکتے ہیں سالوں آگے اتنا اسلحہ آپ کے پاس ہے تو یوکرین کے صدر نے کہا کہ سالوں نہیں دہائیوں بھی ہم اس جنگ کو لے کر آگے چل سکتے ہیں تب تک بڑھتے رہیں گے جب تک ہم اپنے علاقے کرائمیاں سمیت جب تک ہم اپنے علاقے رشیا سے واپس نہیں لے لیتے یعنی کہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ٹون بہت زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ یوکرین کے صدر ولادمیر زلنسکی نے ایک تو باتچیت کے تمام دروازے بند کر دیئے دوسرا اپنے کاؤنٹر آفینسف کا اعلان کی اور یہ بھی کہا کہ ہم سالوں نہیں بلکہ دہائیوں تک اس جنگ کو لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں جب تک ہم اپنے علاقے واپس نہیں لیتے یعنی کہ روس کے صدر ولادمیر پتن کو بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے نیٹو نے تیاری تو خوب کروائی ہے یوکرین کے صدر ولادمیر زلنسکی کی اور وہ ان کی ٹون کے اندر سے ایک کانفیڈنٹ ٹون جو ہے اس کے اندر سے مکمل طور پر واضح ہو رہی ہے کہ یوکرین کی بہت زیادہ تیاری نیٹو ممالک کی جانب سے کروائی گئی ہے اور دوسری جانب بھی تیاری کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو کچھ گزشتہ رات ہوا اکریمیاں کے اندر اس نے رشیہ کی تیاریوں کا بھانڈا تو خیر پھوڑا ہے اور اس کے اوپر سے بیانات سامنے آ رہے ہیں یفغانی پرغوژن کے واغنر کے چیف یفغانی پرغوژن کا بیان سنے جو انہوں نے ایک رشن ولاغر کو انٹرویو دیتے ہوئے یفغانی پرغوژن نے کہا کہ ہم بخمت کی جنگ بند کر دیں گے اگر ہمیں اسلحہ گولہ بارود رشیہ کی جانب سے پروائیڈ نہ کیا گیا تو ہم بہت جلد بخمت کی یہ جنگ بند بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ اس دیسائسیو وقت میں جب یوکرین کا کاؤنٹر اوفینسیو سٹارٹ ہونے والا ہے یوکرین رشیہ کی صدر ولاغر پوتن کو نشانہ بنا رہا ہے یوکرین کریمیا کو نشانہ بنا رہا ہے اس وقت میں آپ کا جو ایک میجر سولجر ہے ایک مین سولجر ہے یفغانی پرغوژن اس کی جانب سے بیان سامنے آ رہا ہے کہ ہمیں اگر اسلحہ گولہ بارود نہ دیا گیا تو ہم بخمت کی جنگ بند کر دیں گے اب اس بیان کی تین ریزنس ہو سکتی ہیں ریلیکس ہو جائے اس طرح کی باتیں یفغانی پرغوژن کی جانب سے کی جاتی ہیں دوسرا یفغانی پرغوژن جو ہیں وہ بلیک میل کر رہے ہیں رشیہ کی صدر ولاغر پوتن کو میں نے جب سے دیکھا کہ جب سے بخمت کی جنگ امپارٹنٹ ہوئی ہے تب سے کیونکہ واگنر ایک پرائیویٹ میلٹری گروپ ہے اس کے اپنے فائٹرز ہیں یہ اپنا ویپن استعمال کرتے ہیں یہ جو بھی پوسٹ جو بھی ایریا خالی کرواتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں پر یہ رشیہ کا جھنڈا نہیں بلکہ واگنر کا جھنڈا ریز کرتے ہیں یفغانی پرغوژن کو جب یہ نظر آیا کہ بخمت کی جنگ بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے کیوں نہ اس کو کیش کیا جائے تو یفغانی پرغوژن دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ بلیک میل کر رہے ہیں کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بخمت کی اس ڈیسائیسیف بیٹل کو رشیہ کی صدر ولادمر پوتن کے سامنے اس طرح ان کے مطالبات اگر یہ رکھتے جائیں گے اس وقت کے اندر تو مطالبات پورے ہوتے جائیں گے چاہے وہ اسلے گولے باروس سے متعلق ہوں یا پھر کوئی مین اہدہ دیے جانے سے متعلق ہوں کہ اس جنگ میں اگر فتح ہم کر لیتے ہیں بخمت کو تو آپ مجھے کونسا اہدہ دیں گے تو اس وجہ سے بھی یہ افغانی پرغوجین کے بیانات سامنے آ رہے ہیں اور تیسری وجہ ہے کہ یہ افغانی پرغوجین مزاگ بھی بہت کرتے ہیں گلشتہ دنوں میں آپ کو بتا دوں کہ یوکرین کی جانب سے ریکویسٹ کی گئی تھی واغنر کے چیف یہ افغانی پرغوجین کو کہ بخمت کے اندر ایک دن کے لیے بھائی جان جنگ بند کر دیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو انویسٹرز جن سے ملاقات کر رہے تھے اور یہ جو صحافی آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ یوکرین کے صدر ولادمار زلنسکی کے پاس تو یوکرین کے صدر انہیں بخمت گھمانا چاہتے تھے اور انہوں نے ریکویسٹ کی تھی یوکرین پرغوجین سے واغنر کے چیف سے جو بخمت میں ایک روز کے لیے جنگ بند کر دیں ہم اپنے انٹرنیشنل صحافیوں کو بخمت کی میدان جنگ کی سیچویشن بتانا چاہتے ہیں پہلے تو مجھے حیرت ہوئی کہ یوکرین کے صدر نے یہ ڈیسائسی بیٹل میں عارضی جنگ بندی کی درخواست کر کیسے دی یوکرین پرغوجین سے اور پھر یوکرین پرغوجین نے مان لی یوکرین پرغوجین کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ ٹھیک ہے ہم راضی ہیں آپ اگر صحافیوں کو امریکہ کے جنرلسٹس کو وزٹ کروانا چاہتے ہیں بخمت کا تو ہم ایک روز کے لیے جنگ بند کر دیں گے لیکن ٹھیک دو تین گھنٹوں کے بعد یوکرین پرغوجین نے کہا کہ میں تو مزاق کر رہا تھا تو یوکرین پرغوجین جو ہیں وہ مزاق بھی بہت زیادہ کرتے ہیں یہ تو بیان یوکرین پرغوجین کے جانب سے سامنے آیا اس انٹرویو کے دوران کہ ہم بخمت سے جنگ بند کر سکتے ہیں ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے ہمارے پاس فوجی نہیں ہے میرے واگنرز جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کل صبح تک یوکرین پرغوجین کہہ دیں کہ میں مزاق کر رہا تھا خیر یہ مزاق کا وقت نہیں ہے رمضان کا دروف نے بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ جاری کی رمضان کا دروف نے کہا کہ یہ مزاق کا وقت نہیں ہے بلکہ یہ سیریس ہونے کا وقت ہے رشیہ کو اپنے آپریشن سے باہر نکلنا چاہیے اور ایکچول جو پاور ہے رشیہ کی رشیہ جتنا زیادہ طاقتور ہے اپنی فل سٹرنٹھ کے ساتھ رشیہ کو اس جنگ میں آگے بڑھنا چاہیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے بہت امپورٹنٹ بیان رمضان کا دروف کا اب کیا رشیہ کو یہ بیان اس وقت کی امپورٹنس سمجھ آئے گی اور کیا رشیہ فل سٹرنٹھ کے ساتھ فل پاور کے ساتھ یوکرین پر دھاوا بولے گا نظر رکھیں گے آپ کو اپٹیٹس دیتا رہوں گا اگلی وڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی